حیال فرام یہ بھیق نہیں آزادی ہے یہ بھیق نہیں آزادی ہے مانگے سے بلا ملتی ہے کبھی دل جوش ملا فریان نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر طوفان سے علج شولوں سے لپٹ مقصد کی طلب میں موز سے لڑ حالات کپ میں دھپ پیلا کردار نبا تاخیر نہ کر صدر محترم زیوکار مہمان خصوصی اور معزز سامین اکرام آئے کی اس معزز ایوان میں زیرے بے اس موضوع پر ازاری خیال کیسے کیا جائے جہاں پانچ سات دہائیوں میں چنگیزیا تو جا کیا سیاست میں ستن ہزار کلا بازیاں کھائیوں جہاں گویبل میکیا ولی اندو پیر اکاروں کے ہاتھ میں سیاسی معاشی اور اسکری طاقت ہو طاقت کا اپنا کانون اور اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ جو قومیں ہاری با جاتی ہیں فرمان امروز یعنی کہ آرڈر آف دے دے انہی کو ہوتا ہے بات تعداد کی نہیں اس تعداد کی ہوتی ہے کہ آئے کی دنیا میں بیس کروہ یہودیوں نے آٹھ عرب حسانوں کو انگلیوں بننا چاہ رکھے ہیں وہ مسلمانوں کے عزلی دشمن ہیں اور ہم اور ہم انہی سے ازادی کی امیر لگائے بیٹھے ہیں شاہر نے کیا خوب کہا میر کی آسادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبق میر کی آسادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبق اسے ایتار کے لونڈے سے دوائے لیتے ہیں جناب سر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کی جائے یا آرمی برادری کے کردار پر بات کی جائے انسانی حقوق کی دستا ویز میں فرد کی ازادی انصاف اور مسابات کا حق دیا گیا اقوان عالم میں کشمیریوں کو جد جہد ازادی کو تسلیم کیا انسانی حقوق کمیشن نے ان تیس سال میں ایک لاکھ کشمیریوں کی شہادت کو تسلیم کیا دوائے لاکھ افراد کے دے گھر ہونے کو تسلیم کیا بیس آزار اوتوں کی اسمت دری کو تسلیم کیا پی ایسے اے ایس اف اور ٹاڑا جیسے کالے کمانین کے ذریعے ظلم تشدد کو تسلیم کیا اس تسلیم شدہ ریپورٹ کے بعد آج بھی کشمیر کے چپے چپے پر چلتی گولیاں فوجی جیپر کے ساتھ گھسٹے کشمیری زیادی کا شکار عورتیں یتیم بچے اور دیوائے اقوبت حالے میں ظلم ستم سہتے ہوئے نوجوان پکار پکار کر کہہ رہے ہیں وہ آر ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم تشدد سے نہ سکے وہ آر ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم تشدد سے نہ سکے شنشیر و سنا کی گھائیوں پر کلمہ حق جو کہہ نہ سکے سو بار فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کرتے رزم حق و باطل میں وہ مد مقابل رہ نہ سکے جناب سل مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف وزیوں کی داستہ بہت طویل ہے لیکن سواز یہ ہے کہ ان ستہ سالوں میں جو ظلم ستم ہوا اس کا ذمہ دار کون اگر آلمی برادری اپنا قدار ادا کرتی تو آر کشمیر میں لاکھوں شاہدتے نہ ہوتی انسانی حقوق کی تنظیمیں جانرل کیاپ میں جو قرار دادے پاس کرتی ہے لیکن انہیں کشمیر میں لٹتے پٹتے کشمیری نظر کیوں نہیں آتے آلمی برادری ازاری ازار اور اکو کے انسانی کے لئے ایراک سے افغانستان تک ہر ملکی اس سے ہی بجا لیتے ہیں لیکن کشمیریوں کے لئے اپنا قدار ادا کیوں نہیں کر رہے ہاری میں یورپیان پارلی میٹ کے بیشتر ارکان نے اپنے دستخطوں سے کشمیر پٹیشن بھرطانی وزیراعظم کو پیش کی اس پر عمل دیامت کیوں نہیں کیا گیا اگر امریکہ اور بھرطانی پر ممولی سے افتاد بھی آ جائے تو نیڈے کے ساتھ ممالک آ جاتے ہیں لیکن کشمیریوں کے لئے اپنا قدار ادا کیوں نہیں کر رہے ان تمام کا دلائل کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کشمیر کے مسئلہ پر آدمی برادری کا قدار مجھے امانہ ہے کشمیر کے مسئلہ پر آدمی برادری کا قدار متحصے بانہ ہے کشمیر کے مسئلہ پر آدمی برادری کا قدار منافقانہ ہے کشمیر کا بچہ بچہ کے رہا ہے اے رہ برکوم تری دانشے بیمار پتھو اے رہ برکوم تری دانشے بیمار پتھو اقوام بدبخت یہ دوہلے کردار پتھو زور کے ساندھے کمزور تو کمزور پر زور آدمی شہر تری آدمی کے میار پتھو جناب سدھے آج آئی کشمیری خون میں لط بطول سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے اگر مشرقی تیمور کو ازاد ہی مل سکتی ہے اگر سوڈان کو ازادی مل سکتی ہے اگر ہان کان کو ازادی مل سکتی ہے تو کشمیریوں کو ازادی کیوں نہیں دی جا رہی آج کشمیری خون میں لط بط اس آزم کا ازار کر رہے ہیں وہ سنگے گیرہ جو ہائل ہے رستے سے اٹھا کر دم لیں گے ہم رائے وفا کے رہ رہے ہیں منزل پہ جا کے دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یبز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں ہا کر دم لیں گے یہ سب جہاں مل سکتی ہے ہر حال میں یہ لے رائے گا یہ مل سکتی ہے ازادی کا دنیا کو سنا کر دم لیں گے بستے لان